دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا یعنی کہ ظلم کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو بے محل رکھنا اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر نہ حق موقع پر رکھنا اسی لیے حق دار کا حق نہ دینا ظلم کہلاتا ہے ہر مومن کی جان و مال و عبرو کی حفاظت مسلمان کا فریضہ ہے یہ ایک ایسا ضروری حق ہے جو ہر مسلمان دوسرے پر رکھتا ہے اب جو شخص اس حق کو اداغ نہیں کرتا وہ ظالم ہے مثلا کوئی آدمی دوسرے بھائی کو بے عزت کرتا ہے اس سے برا بھلا کہتا ہے یا اس کی غیبت کرتا ہے یا اس کا حق و عظمت ضائع کر رہا ہے یہی ظلم ہے اسی طرح کوئی شخص دوسرے آدمی کی زمین جائدات مکان دکان یا نقدوں مالوں زیور پر نحق قبضہ کرتا ہے تو یہ اس کی ملکیت میں نحق قبضہ کر کے ظالم بنتا ہے اسی طرح کوئی شخص دوسرے کو نحق جان سے مار دے یا جسمانی عذیت دے جس کا وہ مستحق نہیں تھا تو یہ بھی ظلم ہے اس قسم کے تمام ظلم قیامت کی اندھیریاں ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی آبرو یا کسی چیز پر ظلم کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس سے پاک ہو لے اس دن سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو درہم نہ ہوں گے ظلم کا بدلہ دلانے کے لیے ظلم کے برابر مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دلوائے جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم پر لا دی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آمین